موسیقی ازاد کشمیر اور گلکتبتستان پاکستان کے زیر انتظام اور چین کے زیر انتظام علاقے اکسائی چین اور ٹرانس کراکرم ٹریکٹ شامل ہیں قدیم اور کرونہ وستی کے ادوار کے دوران کشمیر ہندو بدھ ہم آہانگی کی نشونما کا ایک اہم مرکز تھا کشمیر طویل عرصے سے بدھ مت کا گھر تھا کارکون سلطنت ایک طاقتور ہندو سلطنت تھی جو کشمیری خطے سے شروع ہوئی تھی اس کی بنیاد ہر بھور دھاناک نے ہر شاہ کی زندگی میں دی تھی اس خاندان نے جنوبی ایشیا میں ایک طاقت کے طور پر کشمیر کے عروج کو نشانزت کیا اس کے بعد بھی یہاں پر ہندو اور بدھمت کے عروج پر کئی حکمران گزرے جن میں آخری ملکہ کوٹا رانی تھی ملکہ کوٹا رانی 1349 تک راج کرنے والی قرونہ وستی کی ہندو حکمران تھی یہ ایک قابل ذکر حکمران تھی جنہیں اکثر شرینگر شہر کو بارش اور سیلاب سے بچانے کا سہرہ مل جاتا ہے جس کا نام ان کے کوٹے کول کے نام پر رکھا گیا تھا یہ نہر شہر کے داخل مقام پر دریائے جہلم سے پانی حاصل کرتی ہے اور دوبارہ شہر کی حدود سے باہر دریائے جہلم کے ساتھ مل جاتی ہے ملکہ کوٹا کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد یہاں پر شامیر خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا شمس الدین شامیر کشمیر کا پہلا مسلم حکمران اور شامیر خاندان کا بانی تھا شامیر شاہی خاندان کا پہلا حکمران تھا جو تیرہ سو انتالیس میں قائم ہوا تھا میر سید علی حمدانی جیسے مسلمان علماء وستی ایشیا سے کشمیر میں مذہب کی پیروی کے لیے پہنچے اور ان کی کوششوں سے ہزاروں کشمیریوں نے اسلام قبول کیا شامیر خاندان کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد مغل حکمرانوں نے یہاں کا رخ کیا اور ان کی حکمرانی کا آغاز ہوا مغل بادشاہ اکبر نے پندرہ سو پچاسی سے پندرہ سو چھاسی کے بیچ کشمیر کو فتح کیا اور یہاں پر موجود سنی شیعہ تفرقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ کشمیری مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا اکبر نے اس قابل صوبہ کو جو جدید دور کا شمال مشرقی اقوانستان شمالی پاکستان اور ہندوستان کی وادی کشمیر پر محیط ہے اس میں شامل کیا لیکن شاہ جہاں نے اسے الہیدہ صوبہ بنا کر شریع نگر میں اپنی نشست حاصل کر لی مغل حکمرانوں کے جانے کے بعد افغانی یہاں پر قابض ہوئے افغان دورانی خاندان کے دورانی سلطنت نے سترہ سو اکاون سے کشمیر پر کنٹرول کیا جب پندروے مغل بادشاہ شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے وائس رائے مہین الملک نے دورانی بانی احمد شاہ دورانی کو شکست دی اور اسے بحال کیا اٹھارہ سو انیس میں وادی کشمیر کا کنٹرول دورانی خاندان جو کہ اغوانستان سے تعلق رکھتا تھا سے سکھوں کی فوج جو کہ رنجیت سنگھ کے ماں تحت تھی کے حوالے کر دیا گیا اور اس طرح کشمیر میں چار صدیوں سے چلا آ رہا مسلمانوں کی حکمرانی کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا کشمیری اغوانیوں کی حکومت کے ستائے ہوئے تھے جس وجہ سے انہوں نے سکھ حکمرانوں کا استقبال کیا لیکن یہ ان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا سکھوں نے بہت سے قوانین تبدیل کیے اور ان کو سختی سے نافذ علمان لائیا گیا اٹھارہ سو پینتالیس میں پہلی انگلو سے ایک جنگ کا آغاز ہوا اس جنگ میں دو معاہدے تیپ آئے جس میں لاہور یعنی کے ویسٹ پنجاب کو بریٹش کے حوالے کیا جائے اور دوسرا یہ کہ کشمیر سکھوں کے حوالے کیا جائے گا یہاں سے پرنسلی سٹیٹس کا آغاز ہوا انیس سو اکتالیس بریٹش سینسس آف انڈیا کے تحت کشمیر میں بھاری اکثریت مسلمانوں کی تھی جو کہ عبادی کا ستتر فیصد حصہ تھا اور اس کے بعد ہندو بیس فیصد اور باقی کے تین فیصد میں بودھسٹ اور سکس شامل تھے انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان ایک الگ ملکی حیثیت سے سامنے آیا تو کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھا اس وقت یہ سمجھا گیا کہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے وہاں کا مہاراجہ پاکستان کے ساتھ الہاق کے لیے حامی بھر دے گا لیکن ایسا نہ ہوا اور مہاراجہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اپیل کر کے انڈیا کے ساتھ الہاق کی شرط پر حامی بھر لی یونائیٹڈ نیشنز بھی اس معاملے کو حل کروانے بیچ میں آئی اور ان کی طرف سے یہ حل رکھا گیا کہ کشمیریوں کو آپشن دینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا نے اس بات سے صاف انکار کرتے ہوئے شرط رکھ دی کہ جب تک یہاں سے تمام بیکائی بھیوں کو ختم نہیں کیا جاتا کوئی ریفرینڈم نہیں ہو سکتا بہت کوششوں کے بعد بل آخر انیس سو اٹالیس میں یون نے ایک سیز فائر کروایا لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس معاملے پہ کشیدگی بڑھ گئی جس کے نتیجے میں انیس سو پینسٹھ اور انیس سو نینانوے میں کشمیر کے مسئلے پہ جنگ ہوئی علاقائی تنازے میں یہ خطہ تین ممالک میں منقسم ہے پاکستان شمال مغربی حصے شمالی علاقاجات اور کشمیر پر کنٹرول کرتا ہے ہندوستان وستی اور جنوبی حصے جمعہ کشمیر اور لداخ پر کنٹرول لگتا ہے اور عوامی جمہوریہ چین نے شمال مشرقی حصے کو کنٹرول کیا ہے جس میں اکسائی چن اور ٹرانس کرکرم ٹریک شامل ہیں اگرچہ یہ خطے عملی طور پر ان کے متعلقہ دعویداروں کے زیر انتظام ہیں لیکن نہ ہی ہندوستان اور نہ ہی پاکستان نے دوسرے کے دعویدار علاقوں کی بازابتہ طور پر تسلیم کیا ہے کشمیر کا کل رقبہ 68000 مربع میل پر محیط ہے اس کے شمال مشرق میں چین، شمال مغرب میں اغوانستان، مغرب میں پاکستان اور جنوب کی طرف ہندوستان شامل ہیں کشمیر کی ٹوپاغرفی زیادہ تر پہاڑی ہے کشمیر میں دریا سندھ، جیلم اور چناب دریا ملتے ہیں انچائی کی سطح کی بہت بڑی تبدیلی کی وجہ سے کشمیر میں ہر خطے کے لیے ایک مختلف آب و ہوا موجود ہے درجہ حرارت بنجاب کی گرمی سے لے کر سردی کی شد تک جو پہاڑوں پر ہمیشہ برباری کرتا ہے وادی جناب کے بالائی حصوں کو چھوڑ کر جمہو ڈیویجن کے ایک مرتوب آب و ہوا کا حامل ہے کشمیر کی وادی میں ایک مرتدل آب و ہوا ہے جبکہ گلگل بلدستان اور لگدہ کے دوسرے حصوں میں طبطن اسطور وادی کے کچھ حصوں گلگل بلدستان ایک نیم طبطی آب و ہوا موجود ہے جو تقریباً بارشوں والی آب و ہوا کے طور پر سمجھا جاتا ہے کشمیر کی ثقافت مرتدل رسم و رواج کا ایک مرقب ہے اور یہ شمالی ہندوستان، شمالی پاکستان اور چین کے علاقے اکسائی چن سے آئی ہے ریاست ملخلوت مذاہب کی موجودگی سے لطفندوز ہے اور اسی وجہ سے کشمیر اپنے ثقافتی ورثے کے لئے مشہور ہے اس سے ہندو، سکھ، مسلمان اور بودھس لوگوں کا اتحاد ہے جو اپنی ثقافت کو اپناتے ہوئے کشمیر کو مزید خوبصورت بناتے ہیں جس سے ان کے طرز زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لائی ہیں اگر بات کی جائے کشمیر میں موجود پکوانوں کی تو گوشت کے مشہور پکوان کشمیر کباب، روغن جوش، یخنی، پسندہ، سیون آلو اور میتھی کیمہ شامل ہیں سبھی سبزی خور محبت کرنے والوں کے پاس انتخاب کرنے کے لئے بہت کچھ ہوگا سبزی خوردنی کی مشہور کھانے میں سے کچھ محاک راجمہ، زردہ وغیرہ شامل ہیں کھانے کو ایک دلچسپ ذائقہ دینے کے لئے یہ برطن پنیر کے ساتھ تازہ سبزیوں کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر پہنے جانے والے ملبوسات کی تو کشمیریوں کا لباس بہت رنگین اور دلکش ہے زیادہ تر لوگ روایتی لباس زیبتن کرتے ہیں اور خواتین خود کو خوبصورت زیورات جیسے نوک رنگ، چوڑیاں، بالیاں، ہار پہن لیتی ہیں اور شلوار کمیز میں ملبوس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گرمی کے موسم میں آرام سے رہتے ہیں جبکہ مرد اپنے آپ کو کرتا پجاما اور شلوار میں ملبوس کرتے ہیں پھر ان کے ایک قسم کا اوورکوٹ ہے جو سردیوں میں کشمیریوں نے پہننا ہے جس سے رنگین پیچ اور کڑھائی کے کاموں سے سجایا جاتا ہے کشمیر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور کشمیر ایک نہایت خوبصورت وادی ہے جسے جتنی بار بھی دیکھا جائے یہ آپ کو اپنا ایک نیا رنگ دکھائے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ